دوستو آج میں آپ کو بٹ پرو کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جسے کہ گھوڑے کی ریس کہا جاتا ہے اس ٹیم پر میں نے بٹ پرو کی آئی ڈی آن کی ہے اور اس کے اندر گھوڑے کی ریس کھولی ہے جو کہ بارہ بچ کر چالیس منٹ پر ہوگی اور اس ٹیم پر بارہ بچ کر اٹیس منٹ ہو رہے ہیں تو میں اس کے اندر سے دو نہیں بلکہ صرف ایک گھوڑا چوس کرتا ہوں جیسے کہ میں نے نو نمبر کو چوس کیا کہ نو نمبر جیتے گا اب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو اس کے پر مثال کے طور پر میں نے اس کے اوپر لگائے پانچ ہزار روپے تو پانچ ہزار لگانے پر مجھے ملیں گے اگر یہ میرا جیتا ہے تو چار ہزار ایک سو پچاس یعنی چار ہزار یہ اور پانچ ہزار جو میں نے لگائے ہیں وہ مجھے واپس مل جائیں گے اس کا مطلب نو ہزار روپے میرے ایک آنٹ کے اندر جمع ہو جائیں گے نو ہزار ایک سو پچاس روپے سمجھ لیں میں نے اس کے اوپر لگا دیئے نو نمبر کے اوپر جو کہ اس ٹیم پر چل رہا ہے ون پوائنٹ ایٹ فور پر ایک سو چوراسی صحیح ہے تو اس طرح سے اس کو کھیلا جاتا ہے اگر ہم اس کی جگہ چار نمبر پر لگاتے ہیں پانچ ہزار روپے تو انام امکہ ملے گا ایک لاکھ پچے انوے ہزار معنی ایک لاکھ پچے انوے ہزار کیونکہ یہ بہت بڑا انام ہے اور بہت کم چانسیز ہیں اس کے آنے کے تو ہم لگاتے ہیں نو نمبر کے اوپر تو ہمیں لگانا چاہیے نو نمبر کے اوپر جو کہ ون پوائنٹ ایٹ کے اوپر چل رہا ہے اگر ہم مثال کے طور پر ہم چھے نمبر پر لگاتے ہیں پچاس نمبر پر چل رہا ہے اس پہ پانچ ہزار لگاتے ہیں تو اس کے پر ملیں گے ہمیں دو لاکھ پنتالیس ہزار روپے تو ہم اس پہ بھی نہیں لگا رہے ہیں ہم مجھے زیادہ رقم نہیں چاہیے ہمیں صرف پانچ ہزار لگانے پر ہمیں چار ہزار ایک سو مل جائے ہیں یہ بھی بہت ہے ہمارے لئے تو ہم کو پیسے جانے کے لئے نہیں ہم نے پیسے آنے کے لئے لگانی ہے شرط تو ہم نے لگا ہے نو نمبر کے اوپر صحیح ہے اب یہ ریس شروع ہوگی بارہ بچ کر چالیس منٹ پر اور بارہ بچ کر اکتالیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بھڑے جمع ہو رہے ہیں تو میں کچھ دیر کے لئے اس ویڈیو کو روکتا ہوں اس لئے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی یا کہیں تو میں چلنے دیتا ہوں اور ویڈیو چل رہی ہے اس تیم پہ تقریباً تین منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پوری ریس کی طرح ہو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس تیم پہ ریس شروع ہوگی یہ سسپینٹ ہو جائے گی اور اس پہ پیسے لگنا بند ہو جائیں گے اور ابھی بھی ہم لگانا چاہیں تو نہیں لگیں گے پیسے اس لئے کہ یہ ریس شروع ہونے سے آدھا منٹ پہلے ہی بند ہو جاتی ہے جو ٹائم ہوتا ہے اس کا جیسا کہ اس کا ہے بارہ بچ کے چالیس منٹ تو یہ بارہ بچ کر چالیس منٹ اور بیس یا پچیس سیکنڈ تک اس کے پر پیسے لگ سکتے ہیں مگر ابھی اس پہ پیسے لگ نہیں سکتے تو یہ ریس کے لئے گھرے جمع کیے جا رہے ہیں اور جب یہ ریس شروع ہوگی تو یہ الٹی گنتی شروع ہونے لگ جائے گی لے کی سائلٹ ہائی ہو کر ختم ہونے لگ جائیں گے جس کے پر سب سے آخری کے اندر پوائنٹ بچ جائیں گے وہ گھڑا جیت جائے گا لے کے پر لال والے نشان کے اندر پیسے کم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو پوائنٹ چل رہے ہیں اوپر والے کے بارہ ہیں اگر یہ آٹھ سو نو سو ہزار ہو جاتا ہے تو یہ ریس سفاری ہو جائے گا اور جس کے پر ون پوائنٹ دو یا تین یا چار جو بھی آئے تو وہ گھڑا ریس جیت جائے گا اور اس کے جیتنے کے بعد اس کے پر گرین پٹی بھی آ جائے گی اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا گھڑا جیتا ہے یہ ایک ایک کر کر گھوڑے جا رہے ہیں یہ ہمارا گھوڑا آ رہا ہے جس کے پر ہم نے پیسے لگا ہے نائن نمبر توٹل دس گھوڑے اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں یہ ہمارا گھوڑا آ گیا ہے جس کے پر ہم نے پیسے لگا ہے دو سو ریس شروع ہونے والی ہے اور یہ نمبر الٹے چلنا ہی شروع ہو جائیں گے جو کے لے میں ہیں ریس لمبی ہے دیکھیں آپ یہ چار نمبر آ گیا ہے چاہー یہ Ife ہے ίναι ponto موسیقی 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 کے لیے ریس کو روکا گیا تھا کیا نمبر گیم سے فارگ ہو چکا ہے آٹھ نمبر بھی گیم سے فارگ ہو چکا ہے چھے نمبر پہلے ہی فارگ ہو گیا ہے اور تین نمبر کی گیم سے فارگ ہو گیا ہے اس ٹیم پہ ہمارے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں ون پائنٹ ٹھری ہے بکایا سارے اور صرف اور صرف ہمارا ہم یہ ریس جیت گئے ہیں نو نمبر پر ہم نے لگائے تھے اور نو نمبر جیت چکا ہے تو ہم نے اب جتنے پیسے لگائے تھے اپنے جیت چکے ہیں یہ آرہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا یہ چیچ یہ پار کر لیا ہے اس نے ٹارگیٹ یہ ہے ہمارا جو کہ جی چکا ہے موسیقی